اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب چلیں جی اپنا ریویو اپنا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پر پتہ کیا ہو یہ رہا ہے کہ الگ بھیڑ چال مچی ہوئی ہے اور ہر ایک جو ہے نا اپنے اپنے پوائنٹ آف یو کو لے کر اسے کور اپ کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے کس طرح وہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن سب سے پہلے جو ایک چیز یہاں پر ہوئی ہے آپ کو وہ اپنے سامنے رکھنی ہے جو بڑی باجی ہے نا ان کی واضح کمیونٹی پوسٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آبیل انہیں مار اور بڑے دھڑلے سے کہا تھا تو میرے خیال میں اگر اس طرح کی کوئی کمیونٹی پوسٹ تھی تو اس کو انہیں اپنے چینل پر رہنے دینا چاہیے تھا لیکن جب اس نے اس کمیونٹی پوسٹ کا رییکشن دیکھا مطلب انہوں نے یہ دیکھا کہ جو تاہرہ سسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ اب جو ستارہ کی ماں ہیں ان کو بھی کنونس کر لیا گیا ہے راضی کر لیا گیا ہے کہ بھئی جو آپ کی بڑی ہے وہ تو بازی نہیں آ رہی چیزوں سے تو ٹھیک ہے اس پر بھی ایک کیس جو ہے وہ فائل ہوتا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ منڈے کو ساری چیزیں پٹ اپ کر دی جائیں گی جو ابھی لاسٹ منڈے گزرا ہے تو اب کیا ہے اب لوگوں میں کھلبلی مجھ گئی کہ بھئی جو کیس ہے اس کی اپ ڈیٹ کیوں نہیں آئی تو میں نے طاہرہ سسٹر کی لائف سنی تھوڑی سی اس میں وہ کہہ رہی تھی کہ جو بھی کیس کو لے کر کرنا ہے وہ چیزیں ان پروسیڈنگ ہیں اور بڑی باجی نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ یہاں پر دوبارہ سے ایک چو کھیل رچایا ہے تو وہ خاموشی سے ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں اور جو انہیں لیگلی کرنا ہے وہ کریں گی تو یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے اور انہوں نے کہا وہ کیس کی اپ ڈیٹ ڈی ٹو ڈی آ کر نہیں دیں گی جب چیزیں جو ہیں اپنی فائنل کہتے ہیں نا پروسیڈنگ میں چلی جائے گی تو آ کر بتا دیں گی ابھی جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ جو ایک یوٹیوبر اریسٹ ہوا تھا تو اس کے بارے میں بھی نا سڈنلی یہ ایک نیوز آئی تھی کسی کو پتا بھی نہیں تھا کوئی اس بارے میں جانتا بھی نہیں تھا تو خیر اب مسئلہ کیا ہے اب ایک لوٹ جو ہے نا آرڈینس کا وہ یہ کہتا ہے کہ ستارہ اور جو بڑی بات جی ہے نا یہ دونوں جو بہنیں ہیں یہ دونوں بہنیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور یہ ستارہ کے ملین سبسکرائبر کرنے کے لیے ایک چال تھی جو رچی گئی تھی تو مجھے ایک بات یہاں پر بتائیے گا کہ اگر یہ دونوں بہنیں ملی ہوتی ہیں ایک لمحے کو سوچ لیجے گا تھوڑا سا اپنا ذہن استعمال کرتے ہوئے تو ستارہ اور ایڈ ایڈرز پر جو کیس ہوا تھا تقریبا اب تو ایک ایئر ہو گیا نا میرے خیال میں تو وہ کیس نہیں ہونے دیتی بڑی بات جی اور اپنی بہن کو وہ ہر ممکن بچاتی اور جو پریشانی اس ٹائم ستارہ اور ایڈرز نے وہاں پر جھیلی کورٹس میں جو بھی تو ان مسائل سے ستارہ کو بچاتی اگر یہ ان کا ایک مشترکہ اسٹانس ہوتا یا مشترکہ پلاننگ ہوتی جبکہ ایسا نہیں ہوا تو اس چیز پر آ کر آپ لوگ کیا کہتے ہیں یہاں پر آ کر اس پوائنٹ پر مجھے نہیں سمجھاتا کہ کبھی کوئی بات کرتا کیوں نہیں ہے کبھی کوئی اپنی رائے دیتا کیوں نہیں ہے خیر پھر کیا تھا جناب پھر جو ہے کیا ہے جناب کے کچھ اول وائسز جو ہیں وہ دوبارہ سے ان سرکولیشن ہے ساجد صاحب کی ایک آواز ایک وائس جو ہے وہ بھی لیک کی گئی ہے دوبارہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائگ ہٹانا ہے اور اس طرح سے کچھ ہے تو مجھے ایک بات بتائیں یہ اس ٹائم کی بات ہے جب ستارہ جو ہے نا اداروں میں نہیں گئی تھی اور ان کو یہ لگتا تھا کہ یہاں پر جس طرح بڑی باجی نے الزام لگایا ہے تو اتنی ہی آسانی سے یہ الزام جو ہے وہ ستارہ پر سے ریموف بھی ہو جائے گا تو اس میں ایسی کونسی مطلب غلط باتیں مجھے اس آوڈیو کی نا کوئی اتتک سمجھ نہیں آئی لگانے کی کہ اس میں ایسا کونسا غلط کام یا غلط بات کہہ دیئے کیونکہ وہ آوڈیو کلیر نہیں ہے لیکن اتنا ضرور سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہاں ٹائگ ہٹانے کی بات ہو رہی ہے خیر دوسری جو آوڈیو ہے وہ بڑی باجی کی بہت قریبی تھی جو کہ اب ان کے ساتھ نہیں ہے ان کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ بغیر پروف دیکھے کسی بھی کام میں آگے نہیں بڑھتی تو اس آوڈیو کو اس لیے لگایا ہے یہاں بڑی باجی کے جو تازہ ترین سپورٹرز ہیں جنہوں نے بڑی باجی کے سپورٹ کے لیے اپنے چینلز کو بنایا ہے تو انہوں نے یہ ساری چیزیں لگائی ہیں اچھا ان کا یہ کہنا ہے کہ it means کہ جو یہ خاتون ہیں انہوں نے تمام تر پروف دیکھے ہیں ٹھیک ہے نا اب ہم آ جاتے ہیں بڑی باجی کے ویڈیو کی جانے بڑی باجی کا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ موجود ہے جہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ویڈیوز ہیں دھاگا بغیر دھاگا پیڑا لچھا آنٹا پتہ نہیں کونسی ویڈیو یہ جو ویڈیو ہے آج تک انہوں نے کسی کو بھی نہیں دکھائی اور انہوں نے اپنے پاس اس کو سنبھال کر ریپ کر کے پیک کر کے رکھا ہوا ہے اور جب وقت آئے گا تو وقت آنے پر یہ چیز وہ دنیا کے سامنے لائیں گی it means it's very obvious کہ اگر آپ ان خاتون کو یہاں پر کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ثبوت دیکھا ہے تو آپ جو آپ کی بڑی باجی ہیں ان کو آپ جھوٹا کہہ رہی ہیں مطلب دونوں statement آپ کے سامنے موجود ہیں تو مسئلہ یہ ہے سارا یہاں پر کہ اصل جو پریشانی ہے وہ ستارہ کا channel ہے کیونکہ میں comments میں کہیں پڑھ رہی تھی کسی خاتون یا آئی ڈی نے کہا ہوا تھا کہ جو ستارہ کے vlogs ہیں اس میں ایسا ہے کیا مطلب صرف امی چاچو مصطفہ ہزبنڈ آیت طیبہ ستارہ تو آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ایک vlogger کی جو vlogging ہے اس میں وہی دیکھے گا نا آپ کو جو اس کی زندگی کا part ہے یا وہ روزانہ گشت پہ نکلے گا اور اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے دیگر رشتہ داروں کو اٹھا اٹھا کر دکھانا شروع کر دے گا کہ آج ہم آپ کی ایک نئے چہرے سے ملاقات کرواتے ہیں vlogging تو یہی ہوتی ہے نا اور vlogging کی different types ہوتی ہیں یہ ایک housewife کی vlogging ہے تو housewife کی جو vlogging ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے زیادہ تر وہ اپنے گھر کی routine شیئر کرتے ہیں اور گھر کی routine شیئر کریں گے تو گھر میں جو رہنے والے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے تو اب اگر ستارہ کا vlog neat and clean ہے تو بھی آپ کو پریشانی ہے کہ اس کے vlog میں ایسا کیا خاص ہے بھئی کیا کر سکتے ہیں آپ جیسے ذہنیت رکھنے والے لوگوں کا کچھ نہیں کر سکتے خیر آگے چلتے ہیں آگے چل کر یہاں پر مجھے جو تھوڑی سی بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اصل جو سارا بنیادی مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہی یہ ہے کرنے کی کوشش کی جائے اب کیا ہے کہ جو بڑی باجی ہے نا انہوں نے اپنی community post delete کر دی اب جو ان کے favor میں lives لگ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ستارہ تم جو ہے نا آ کر کاؤسر کے بارے میں بتاؤ سب کو چھوڑو کاؤسر کے بارے میں بتاؤ اچھا جب بڑی باجی نے کہا آ بیل انہیں مار اور واقعیتا جو بیل کا رخ ہے وہ بڑی باجی کے جانب ہو گیا مطلب community post لگائی case کی تو پھر آپ لوگوں نے کیا کیا کہ divert کرنے کے لیے نا بڑی باجی کی جو deleted community post ہے اس کا تذکرہ کیا نا بڑی باجی کے دعووں اور ان کے جو ایک دبنگ style تھا اس کو آپ لوگوں نے quote کیا بلکہ آپ لوگوں نے تمام تر چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر ستارہ سے کہا کہ ابھی تم بڑی باجی کا الزام بھی چھوڑ دو بس تم لاکر کاؤسر کو دکھا دو ٹھیک ہے دوسرے جانب جو ڈیڈی اینڈ ادرز ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں یزمان اور ان کی controversy جو تھی وہ دوبارہ سے start ہو گئی تو اب کیا ہے جو ستارہ کے opposite میں ہیں لوگ ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ ستارہ کو کسی پر case کرنا ہی نہیں ہے تو اس لیے وہ چیزوں کو divert کرنے کے لیے اس طرح سے ڈیڈی کو direction دے رہی ہے کہ جاؤ تم یزمانی کے پاس جاؤ اور اس اس طرح سے تم لوگ جا کر لوگوں کی attention جو ہے وہ divert کرو مطلب یہ دو school of thoughts یہاں پر بنے ہوئے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ اسی طرح اس ادھیر بن میں لگے رہیں گے اور اپنے پیچھے audience کو بھی پاگل بنا کے رکھیں گے means یہاں پر جو review کر رہے ہیں یا جو reaction دے رہے ہیں جو اس track پر باتوں کو کر رہے ہیں دیکھیں جناب جو چیزیں ہیں وہ بہت clearly اداروں میں ہیں اور اداروں کا جو کام ہے وہ ایک process اور step سے چلتا ہے اب ادارے میں صرف ستارہ ہی کی تو ایک complaint نہیں ہوگی وہاں پر پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے complaints ہوں گے اور کس کی کیا severity ہوگی complaint کی کتنی سیویر نویت کا ہوگا تو اسی حساب سے معاملات آگے چلیں گے اب یہ ستارہ کی ثواب دید ہے کہ وہ کسے معاف کرتی ہیں یا کسے وہ کہتی ہیں کہ نہیں معاف نہیں کرنا جس طرح past میں انہوں نے beauty vlog کو معاف کیا تھا اور beauty vlog نے accept کیا تھا written ایک پورا affidavit وہاں پر دیا تھا کہ یہ سب کچھ انہوں نے بڑی باجی کے کہنے پر کیا تو اس مدے پر بھی کوئی بات نہیں کرتا مطلب جہاں جہاں بڑی باجی پر سوال اٹھتے ہیں وہاں وہاں لوگ آ کر چیزوں کو cover up کر دیتے ہیں اور پھر ستارہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ ستارہ صرف تم ہی جھوٹی ہو تمہارا جو vlog وہی صحیح نہیں ہے تم ہی غلط ہو اور تم کوسر کو بھی دکھاؤ تم اس کو بھی دکھاؤ تم اس کو بھی دکھاؤ میں نے کہا نا جب سب طرف سے معاملات آپ لوگوں کے ٹھپ ہونے لگتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب ستارہ کو ہٹ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں بچی تو پھر آپ لوگ ہیں نا اپنے پاس pending میں کوسر کا issue رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کوسر کو لے کر آؤ کوسر کو دکھاؤ تو یہ ساری چیزیں میں پھر بتا دوں کیونکہ matter جو ہے وہ court میں بھی گیا تھا اب اداروں میں بھی ہے اور اداروں سے اگر proceeding میں جاتا ہے again تو دوبارہ courts میں جائے گا تو وہاں پر ساری چیزیں موجود ہیں اور جو complainant ہے نا اس کا بھی وائٹی چینل ہے تو وہ بھی in observation ہوگا ستارہ کی top rated videos بھی check ہوں گی اور ستارہ کے حوالے سے جتنے reactions بنتے ہیں اور جو کوسر ہیں ایک واضح یہاں پر موجود ہیں ساجس صاحب کی missis تو وہ ساری چیزیں چیک میں جائیں گی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں مطلب پہلے تو آپ لوگ ابھی چار دن پہلے ستارہ کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ بڑی باجی سچی ہیں کیونکہ بڑی باجی نے کہا تھا یہ تذکرہ چند دن تک چلے گا آپ لوگوں نے خوب دو تین دن اچھلکود مچائی اب کیا ہے بڑی باجی نے اپنی community post delete کر دی تو آپ نے کہا اب کیا کریں تو اب پڑ جاتے ہیں کوسر کے پیچھے تو بہنوں اور بھائیوں خود بھی زندہ رہیں دوسروں کو بھی زندہ رہنے دیں اور دیکھیں چیزیں جو ہے نا وہ کس طرف جا رہی ہیں اور حقائق کیا ہیں بہر کیف کوسر کا جو ایک یہاں پر آنا اور جو بڑی باجی کا الزام ہے نا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جو بڑی باجی نے الزام لگایا وہ گناہ کبیرہ ہے اور اگر یہ الزام سچا نہیں ہے تو بڑی باجی کے لیے بڑی یہاں پر بڑی بڑی مشکلات create ہو سکتی ہیں اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے ایک لحظہ کو مان لیں ایک لحظہ کو مان لیں اگر اس الزام میں کوئی سچائی بھی تھی تو بڑی باجی پھر بھی مصیبت میں آ سکتی ہیں کہ انہوں نے اداروں کو avoid کر کر جو اس طرح کا issue ہے اسے social platform پر لاکر یہاں نفرتیں پھیلائیں ہیں تو دونوں صورتوں میں بڑی باجی کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے بہر کیف اقل آ جائے چیزیں سمجھ جائیں لوگ تو اچھی باتیں لیکن مجھے لگتا ہے مشکل ہے سب کی دکانیں ہیں سب اپنی اپنی دکانوں کو اسی طرح سے چلاتے رہیں گے اور جو دکانوں کا motive ہے نا بہت زیادہ لوگوں کا یہ ہے کہ بس ستارہ کا چینل بند ہو جائے بس ستارہ کا چینل بند ہو جائے ان کی یہ والی جو ایک خواہش ہے اب تک تو پوری نہیں ہوئی اور انشاءاللہ آگے بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ سکون کے ساتھ اپنی ویلوگنگ کر رہی ہے even میں نے آج یہ بھی زنا ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو ستارہ ہے نا انہوں نے کچھ لوگوں کو hire کیا ہے کہ یہاں وہاں جا کر comments کرو تو عجیب سی باتیں مطلب without proof آپ لوگ کیسے اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں اور آکے یہاں پر لوگوں کو misguide کرتے ہیں مطلب جو جس ٹریک پہ جا رہا ہے بس اپنے طریقے سے وہ چیزوں کو توڑ آئے مروڑ آئے اور reality کو جو ہے وہ must کر رہا ہے بہر کیف in the end دوبارہ بولوں گی کہ تائرہ سسٹر نے ایک live میں آ کر clearly کہا ہے کہ جو cases ہیں وہ تو وہ کریں گی اور جو cases کی detail ہے وہ یہاں پر نہیں دیں گی اور ان کو approach کیا جا رہا ہے اور چند اور جو یوٹیوبرز ہیں ان کو approach کیا جا رہا ہے کہ cases نہ کرو اور ایسا شاید کہ انہوں نے بڑی باچی کے حوالے سے بولا ہے تو let's see کہاں چیزیں جاتی ہیں اگر بڑی باچی کو خود کو بچانا ہے تو سب سے پہلے ان کو یہاں social platform پر آ کر یہ کچھرا پھیلانے پر ایک sorry ویڈیو تو بنا نہیں ہوگا اور ساتھی ساتھ جو الزامات سے بھری ایک ویڈیو لگائی ہے اس کو بھی delete کرنا ہوگا ویسے یہ جو ویڈیو ہے اگر یہ بھی چلی جاتی ہے کوٹس میں تو بڑا مشکل ان کے لیے ہو سکتا ہے شاید کہ انہیں اندازہ نہیں ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہاں جو چار لوگ ان کے لیے بول رہے ہیں یہ سارے آ کر ان کے حق میں وہاں پر کوئی ریلی نکالیں گے تو ایسا نہیں ہے جب چیزیں reality میں جاتی ہیں تو وہاں پر بہت مسائل ہوتے ہیں اور اچھے اچھے جو ہے نا ان کے چھکے جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں تو چیزوں کو سمجھئے اور سوشل پلائٹ فارم کو صاف سترہ نیٹ اور کلین رہنے دیجئے خود بھی کام کیجئے دوسروں کو بھی کام کرنے دیں اور جو ہو گیا اس کے لیے ویڈ کیجئے دیکھیں سامنے سے کیا چیز جو ہے وہ ان پینڈنگ ہے اور کب تک جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں تب تک کے لیے خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں